السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ان چار انبیاء کی جو زندہ ہیں ان کو وعدہ الہیہ آیا ہی نہیں ان چاروں میں سے دو تو آسمان پر ہیں اور دو زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیاس علیہ السلام زمین پر ہیں اور حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پر ہیں ملفوظاتِ آلہ حضرت میں صفحہ نمبر 484 پر یہ تفصیل آتی ہے حضرتِ عدیس علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام کے واقعے میں علماء کا اختلاف ہے اتنا تو ایمان ہے کہ آپ آسمان پر تشریف فرمایں قرآنِ عظیم میں ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا یہ سورہِ مریم کی آیت ہے کہ ہم نے اسے بلند بقان پر اٹھا لیا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بعد موت آپ آسمان پر تشریف لے گئے جیسا کہ تفسیرِ بغوی میں آتا ہے سورہِ مریم کے تحت ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک بار آپ دھوپ کی شدت میں تشریف لے جا رہے تھے دوپہر کا وقت تھا آپ کو سخت تکلیف ہوئی خیال فرمایا کہ جو فرشتہ آفتاب پر ہے مقرر اس کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی عرش کی کہ اے اللہ عز و جل اس فرشتے پر تخفیف یعنی آسانی فرما فوراں دعا قبول ہوئی اور اس پر تخفیف ہو گئی اس فرشتے نے عرش کیا یا اللہ مجھ پر تخفیف کس طرف سے آئی ہے ارشاد ہوا میرے بندِ ادریس نے تیری تخفیف کے واسطے دعا کی میں نے اس کی دعا قبول کی عرش کی مجھے اجازت دے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے درس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ عرش کیا کہ میں ادریس علیہ السلام سے ملنے زمین پر جانا چاہتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت تھی اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ زاد المصیر میں اس کو روایت کیا گیا ابن جوزی نے اسے روایت کیا ہے سورہ مریم میں اسی آیت ففٹی سیون کے تحت جس کا میں نے آپ ذکر کیا تو اس کے آنے کی وجہ جو ہے وہ اس روایت میں آ رہی ہے تو اس لیے میں نے یہ روایت یہاں روکی تاکہ آپ کو ایک ریفرنس دوں اس روایت میں اس فرشتے کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ فرشتہ تھا جو آفتاب پر مقرر تھا اور حضرت عدریس علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اس پر تخفیف ہوئی اس لیے وہ حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس آ کر آپ سے ملنا چاہتا تھا تو بہرحال اللہ تعالی نے اس کی عرص قبول کی اور اسے اجازت ملی تو حاضر ہوا تمام واقعہ بیان کی اور عرص کیا کہ حضرت کا کوئی مطلب ہو تو ارشاد فرمائے تو فرمائے کہ بھئی ایک مرتبہ جنت میں لے چلو عرص کی کہ یہ تو میرے قبضے سے باہر ہے لیکن اسرائیل علیہ السلام سے میرے دوستانہ ہے ان کو لاتا ہوں شاید کوئی تدبیر چل جائے غط اسرائیل علیہ السلام آئے آپ نے ان سے فرمایا انہوں نے عرص کیا یہ حضور بغیر موت کے تو جنت میں جانا ہو نہیں سکتا تو فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے روح قبض کر لو تو انہوں نے بحکم خدا ایک آن کے لیے روح قبض کی اور فورا جسم بڑال دی آپ نے فرمایا بھئی مجھ کو دوزخ و جنت کی سیر کراؤ حضرت اسرائیل علیہ السلام دوزخ پر لائے طبقات جہنم کھلوائے آپ دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں سے لے آئے جب ہوش ہوا تو عرص کیا یہ تکلیف آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی پھر جنت میں لے گئے وہاں کی سیر کرنے کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے چلنے کے واسطے عرص کیا تو آپ نے التفات نہ فرمایا پھر دوبارہ عرص کیا آپ نے جواب نہ دیا پھر جب انہوں نے عرص کیا تو فرمایا اب چلنا کیسا جنت میں آ کر بھی کوئی واپس جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان دونوں میں فیصلہ کرنے کے واسطے بھیج دیا اس نے آ کر پہلے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے سارا واقعہ سنا پھر حضرت عدریس علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ تشریف کیوں نہیں لے جاتے تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفس دائق چل موت کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے سورہ علی امران بھی آئے تھے قرآن کریم میں بھی موجود ہے تو موت کا مزہ میں چک چکا ہوں اور فرماتا ہے یہ سورہ مریم میں بھی آتی ہے حضرت عدریس علیہ السلام کا بھی قول اس روایت میں اور سورہ مریم کی بھی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک جہنم کی سیر کرے گا اور میں جہنم کی سیر بھی کرایا ہوں موت کا مزہ بھی چک چکا ہوں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے یہ سورة الحجر کی آیت ہے تو اب میں جنت میں آگیا ہوں کیوں جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میرا بندہ عدریس سچا ہے اس کو چھوڑ دوں تو بلفو ذات عالی حضرت صفحہ نمبر 485 پر یہ تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں واللہ اعلم بالصواب ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک تو قول اور بھی سنا دوں حضرت معمر رہ کا ایک قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب حضرت ملک الموت کو کسی کی روح قبض کرنے کا حکم نہ دیا جائے تب تک وہ نہیں جانتے کہ کس کا وقت پورا ہو چکا ہے یہ موصیع ابن ابی الدنیا میں آتی ہے یہ حدیث 233 کے تحت اسی طرح حضرت ابن جریج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا جاتا ہے فلا دن اور فلا وقت میں فلا شخص کی روح قبض کرنا اسے بھی موصیع ابن ابی الدنیا میں روایت کیا گیا ہے حدیث 232 کے تحت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ